اسلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا موضوع بس پاکستان کی طاقت میں ہے جو دنیا کے کسی بھی ممالک کو کچھ منٹوں میں تباہ اور برباد کر سکتی ہے اس کے طاقت کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے تمام نے آنے والے سارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نوڈیچ آپ کو ضرور سسکرائب کیجئے اور ساتھی موجود بیل آئیکن بٹن کو دباہ دیجئے تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی تمام لیٹس اپ ڈیٹس وہ بھی سب سے پہلے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلامی ریپبلک سٹیٹ میں سب سے زیادہ نیکلے پاور پاکستان کے پاس ہے 1971 میں مشرق پاکستان خود دینے کے ایک سال بعد یعنی 1972 میں زلفقار علی بٹو کی طرف سے ایک نیوکلر پروجیکٹ پر کمیٹی قائم ہوئی اس وقت میں آپ کو بتاتا چلیں زلفقار علی بٹو فیول کے وزیر تھے بعد میں پریزیڈنڈ اور پرائم منسٹر رہ چکے ہیں پاکستان کے دوستو جب اس منصوبے کی بنیاد رکھی گئی جنوری 1972 میں ایک کنجینئر کا گروپ اور مختلف کمپنیوں کی مدد لی گئی دوستو پاکستان کی اس کمیابی کے پیچھے ایک مشہور انسان کی مدد ہے جس کے بغیر یہ کام دا ممکن تھا جی ہاں دوستو اس انسان کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک ٹرین جرمن میٹرولوجسٹ ہے 1975 میں جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان تشریف لے تو اپنے ساتھ جیرینیم انرنجمنٹ ٹیکنالوجی کی سب رپورٹس اپنے ساتھ لے جو انہی کی بنائی ہوئی تھی دوستو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پاکستان آنے کے بعد صرفکار علی بھٹو نے انہیں ایک کیومنٹ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری دی جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے خوشی سے قبول کی پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی میں یونینیم انرنجمنٹ کے مواد تیار ہوتا تھا دوستو 1986 میں پاکستان کے پاس لائٹ مجود تھی کہ وہ نیوکلئر بمپ بنا سکے لیکن پاکستان جاری رہا یونینیم کے مواد بنانے میں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بمپ بنا سکے دوستو 30 میں 1998 کی عظیم صبح جس صبح کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بے سبجی سے انتظار تھا اس عظیم دن پاکستان نے پانچ نیوکلئر ٹیسٹ کیے اور اسی طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا خواب پورا ہوا اور پاکستان پہلی اسلامی مبالک تھا جس کے پاس نیوکلئر بمپ کی طاقت موجود تھی ایک نیشنل ریبورٹری کی ایک ریپورٹ کے مطابق 30 میں 1998 کو نیوکلئر ٹیسٹ کے زیادہ ہوا کے ساتھ مل گئے جس کا ٹیسٹ جمین کی گرائی میں کیا گیا تھا دوستو انڈیا کی ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان اگلے دس سالوں میں ساڑھے تین سو سے چار سو نیوکلئر بمپ بنا سکتا ہے اور ایسے ہی فرانس چائنہ اور یوکے کو پیچھے سوڑ سکتا ہے دوستو ایک ریپورٹ کے مطابق ابھی پاکستان کے پاس سو سے ایک سو تیس نیوکلئر بمپ سے اور انڈیا کے پاس اسی سے سو کے قریب بمپ ہے ناظرین پاکستان ہر سال بیس نیوکلئر بمپ کی تعداد بنا رہا ہے اور جیسا کہ انڈیا بھی پانچ نیوکلئر بمپ ہر سال بنا رہا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں اور اس کو ویڈ سیپ فیس بوک اور ٹیوٹر پر شیئر کریں انشاءاللہ اگری ویڈیو کے ساتھ جلد ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی